فلم کے شٹائٹنگ میں ایک فیملی کو دکھائی جاتا ہے جن کے دو بیٹی اور ایک بیٹا تھا یہ فیملی ایک عجیب و غریب فیملی تھی اس فیملی کے کچھ نیم تھے کہ یہ لوگ بھار نہیں جا سکتے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ بھار کی دنیا کیسی ہے وہ ہمیسہ گھر کے اندر ہی رہتے تھے اس گھر کے چاروں اور بہت بڑی بڑی دیواریں تھی جس سے انہیں بھار کی دنیا بھی نہیں دکھائی دیتی تھی اور کھیل کود بھی یہ گھر کے اندر ہی کرتے تھے کھانا پینا بھی ان بچوں کے گھر والوں نے ان کے لیے بہت سکت نیم لاغو کیے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی مرجی سے اپنا کام کریں اور ان کے نیم کے حساب سے چلیں انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بلی کے علاوہ بھی کوئی جانور ہوتا ہے اب بلی ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی اس لیے انہیں لگتا تھا کہ بلی ایک جانور ہے انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بلی بہت خطرناک جانور ہے ان سے دوری رہنا چاہیے وہ دونوں لڑکیاں ساتھ رہا کرتی تھی اور اپنی دل کی باتیں سیئر کیا کرتی تھی لیکن وہ لڑکا وہ لڑکا کلر رہتا تھا اور وہ اپنی دل کی باتیں کسی سے سیئر نہیں کیا کرتا تھا ان کا پتہ ایک فیکٹری کا مالک تھا پھر وہ اگلے دن اپنی فیکٹری میں جاتا ہے اور وہ پھر سیکرڈی گارڈ سے ملتا ہے اور اس سیکرڈی گارڈ کے آنکھوں میں پٹی بان دیتا ہے پھر وہ اسے اپنے گھر لاتا ہے اس نے اس کے آنکھوں کو اس لیے ڈھکا تھا تاکہ وہ اس کے گھر کا راستہ نہ دیکھ سکے ان کا پتہ بہت بار اس سیکرڈی گارڈ کو اپنے گھر لائے کرتا تھا یہ عورت اس آرمی کے بچوں کی دوست تھی پھر وہ سیکرڈی گارڈ اس کے بڑی بیٹی سے بات کرتی ہے پھر وہ سیکرڈی گارڈ ان دونوں لڑکوں کے پاس آتی ہے اور ان بچوں کا پتہ ان کی فوٹو لیتا ہے اس سیکرڈی گارڈ کو وہاں بہت انکمفرٹ فیل ہوتا تھا کیونکہ اسے پدھا تھا کہ یہ فیملی پاگل ہے وہ صرف پیسوں کے لیے وہاں آتی تھی جو ان بچوں کا پتہ اس کو ہمیسے دیئے کرتا تھا اس کے بعد وہ سیکرڈی گارڈ ان بچوں کے پتہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی ہے اور نکلتے سمیں وہ پھر سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد وہ تینوں بچی آپس میں کھیڑنے لگتے ہیں پھر رات کو یہ کھانے کے ٹیبل پر آتے ہیں پھر کھانے کے ٹیبل پر ان کا پتہ نے بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک گیم کامپیٹیسن رکھا ہے جو اس گیم کامپیٹیسن کو جیتے گا اسے ایک ایک اسٹیکر دیا جائے گا اور جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹیکر کلیکٹ ہوں گے وہ سب سے اچھا مانا جائے گا اب اس لڑکے کے پاس سب سے زیادہ اسٹیکر آ چکے تھے پھر وہ کہتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ اشٹی کر رہے ہیں آج وہ جو کہے گا ہم وہ کریں گے پھر وہ لڑکا کہتا ہے ہم ٹی وی دیکھیں گے اس کے بعد وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اس ٹی وی میں کچھ اور نہیں چل رہا تھا صرف ان کی ریکارڈنگ چل رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے وہ بڑے سان سے ان کا پتہ انہیں ٹی وی پر باقی سیچے نہیں دیکھا تھا تاکہ انہیں گھر سے باہر جانے کا خیال نہ آئے ان بچوں کو بہت مجھا رہا تھا اس سین کو دیکھنے میں اس کے بعد اس آدمی کی پتنی کسی کو فون کر رہی تھی اس فون کو ایک سیکریٹ جگہ پر رکھا گیا تھا تاکہ بچوں کی نظر نہ پڑے اس پر پھر ان کی ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ تمہارا ایک بھائی تھا وہ اس گھر کو چھوڑ کر باہر گیا تھا تب سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل پایا اور وہ پھر سے دوبارہ نہیں آیا اس کے بعد اگلی دن وہ بچہ اپنے پتہ کی کار دھو رہا تھا پھر وہ لڑکا وہاں جھاڑیوں میں باتیں کرنا لگتا ہے اور ان پر اپنا گستہ نکالتا ہے ان پر پتر پھیکتا ہے تب ہی اس کے گھر والے اسے گھر سے دیکھ لیتے ہیں پھر جب اس لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں پتر اس لئے پھیک رہا تھا تاکہ باہر وہ لوگ مر جائیں جنہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے پھر اگلی دن ان بچوں کا پتہ اپنی فیکٹری کے لیے نکلتا ہے اس کے بعد وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں مجھے ایک کتہ لینا چاہئے پھر وہ کتہ لینے کے لیے ایک دکان میں جاتا ہے پھر اس دکان کا مالک کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کو ڈاغ نہیں دے سکتا ابھی اس کی ٹریننگ باقی ہے پھر اس کے بعد ان بچوں کا پتہ اس سیکورڈی گارڈ کو فٹ سے اپنے گاڑی میں پٹھاتا ہے اپنے گھر لانے کے لیے پھر اس سیکورڈی گارڈ ان کے گھر آتی ہے اور ان کی بڑی بیٹی سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کو سمیہ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم میری دوست بنوگی اس کے بدلے میں تمہیں ایک ہیر بینڈ دوں گی اس کے بعد وہ اسے ہیر بینڈ دے دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی بینڈ سے بھی کہتی ہے اور اسے بھی ہیر بینڈ دے دیتی ہے اس کے بعد یہ بچے اپنے لون میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر آسمان میں ایک ایروپلین اڑ رہا ہوتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس ایروپلین میں انسان ہے وہ صرف اسے ایک پکچی سمجھتے تھے ان کے گھر والے بھی ایک ایروپلین کا کھلونہ لون میں گراتے تھے تاکہ انہیں لگے کہ ایروپلین نیچے آ کر گر گیا ہے اور وہ بس ایک کھلونہ ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ جب کوئی چیز دور ہوتی ہے تو وہ چھوٹی ہوتی ہے پھر ایک دن کھیلتے کھیلتے وہ لڑکی اپنے بھائی سے اس کھلونے کو چھین کر باہر پھیک دیتی ہے وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ ایروپلین باہر گر چکا ہے لیکن وہ باہر جانے کی کوسس نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے پتا سے ڈرتا تھا پھر جب اس کے پتا گھر آتے ہیں تو وہ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ آپ وہ کھلونہ باہر سے اندل آ دیں پھر اس کے پتا گھر کے باہر جا کر اس کھلونہ کو اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں پھر اگلے دن وہ لڑکا لان میں کھیل رہا ہوتا ہے تب اسے بلی نیجر آتی ہے اس بلی کو دیکھ کر وہ دونوں بہنیں بہت ڈر جاتی ہیں اور وہ بھی ڈر جاتا ہے پھر وہ ایک بڑی کینچی لاتا ہے اس بلی کو ماںر기에 پھر وہ اس کینچی سے اس بلی کو ماںرڈالتا ہے یہ دیکھ کر اس کی دونوں بہنیں بہت ڈر جاتی ہے پھر اگلے دن اس کے پتہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے تھے اور نکلی کھون اپنے سری پر لگا دیتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں سے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بلیوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان بچوں نے بلی کو مار دیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ بلی نے پہلے تمہارے بائی کو مارا تھا اب مجھ پر حملہ کیا ہے مجھے ماننے کے لئے پھر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں بلی سے بچنا ہے تو تمہیں کتہ بننا پڑے گا یعنی کتوں کی طرف بھوگنا پڑے گا تب ہی تمہاری جان بچ سکتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھوکو ان کی طرح پھر وہ بچے بھوگن رہتے ہیں پھر جب یہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے پھر ان کے پتہ کہتے ہیں کہ تمہارا ایک بھائی آنے والا ہے جو کہ یہ کتہ ہے وہ لڑکی پول میں دیر رہی ہوتی ہے تب ہی ان کا پتہ اس پول میں مسلی ڈال دیتا ہے پھر ان سے کہتا ہے کہ دیکھو آج پول میں فش آ گئی ہے ان بچوں کے پتہ جب بھی باہر سے کوئی چیز لاتے تھے تو اس چیز میں سے یہ سارے اشتی کر آٹا دیتے تھے تاکہ وہ بچے ایڈرس نہ دیکھ سکیں پھر اگلے دن وہ سیکورٹی کارٹ پھر سے ان کے گھر آ جاتی ہے اور ان کی بڑی بیٹی اس سیکورٹی کارٹ سے باتیں کرتی ہے ان کی بڑی بیٹی اس سیکورٹی کارٹ سے پوچھتی ہے کہ تم بھی باہر سے آتی ہو تو بتاؤ باہر کی دنیا کیسی ہے تمہیں تو کچھ نہیں ہوتا پھر وہ اس سیکورٹی کارٹ سے کہتی ہے کیا تمہیں جے کچھ ویڈیوز دے سکتی ہو باہر کی دنیا کی پھر وہ سیکورٹی کارٹ اسے ایک سیڈی دیتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم کسی کو بتانا مت اسے تم اکیلے میں دیکھنا پھر وہ بڑی بیٹی اس سیڈی کو دیکھتی ہے پھر وہ سکین پر دیکھتی ہے پاہر کی دنیا کو اور اسے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے پھر اگلے دن جب یہ تینوں بہن بھائی پول میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی بڑی بہن بتاتی ہے کہ تمہیں بتایا گیا تھا کہ بلی بہت خطرناک جانور ہے لیکن ایسا نہیں ہے پھر وہ کہتی ہے اس دنیا کا سب سے خطرناک جانور شارک ہے جو پانی میں رہتا ہے وہ ایک مسلی ہے دیرے دیرے ان کے پتا کو بھی پتا چلنے لگتا ہے کہ ان کے بڑی بیٹی کے وہاں کچھ بدل رہے ہیں اس کے بعد وہ اس سیڈی کو دیکھ لیتے ہیں اب انہیں پتا چل گیا تھا کہ اس نے باہر کی دنیا کو دیکھ لیا ہے پھر وہ اپنی بڑی بیٹی کو اپنے پاس بلاتے ہیں پھر وہ بڑی بیٹی اپنے پتا کو بتا دیتی ہے کہ میں نے باہر کی دنیا دیکھی ہے اس سیڈی کے جریعے پھر اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسی سیڑی سے اپنی بڑی بیٹی کو ماننے لگتا ہے پھر وہ اپنے فیکٹری میں جاتا ہے اور اس سیکورڈی گارڈ کو ماننے لگتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے نہیں بلا تھا اپنے گھر تاکہ تم اس سیڑی کو دکھا سکو اور اسے میری بیٹی کو دے سکو وہیں ان کی بڑی بیٹی گھر میں سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ باہر کی دنیا بھی ہے اور ہمیں یہاں قید کر رکھا ہے اور ہمیں جاننے کا موقع نہیں دیا گیا ہم سے سب کچھ چھپایا گیا لیکن وہ ابھی بھی ایک بات پر یقین کر رہی تھی کہ جب تک اس کے نکلے دانت نہیں آیا تھے وہ بہا نہیں جا سکتی پھر رات کو وہ باتروم میں اپنے دانت کو توڑنے لگتی ہے پھر اس کے موہ سے بہت خون آتا ہے اور اس کے دانت ٹوڑ چکے تھے پھر رات کو وہ اپنے پتا کی کار میں جاتی ہے اور اپنے پتا کی کار کی ڈگی میں چھپ جاتی ہے تاکہ جب اس کے پتا صبح فیکٹری کو روانہ ہو تو وہ بھی اس کار سے باہر نکل جائے پھر آخری سین میں صرف اس کار کو ہی دکھایا جاتا ہے کیا پتا وہ آگلے دن وہ اس کار سے باہر آ چکی ہو اور باہر کی دنیا دیکھ چکی ہو اس لڑکی نے فائنلی حمد دکھائی اور وہاں سے باہر جانے کی کوسس کی تاکہ وہ باہر کی دنیا دیکھ سکے تو یہاں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ایسی ویڈیوز دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل پر thank you so much